پنجاب کے باگی نیتا نفجوت سنگھ سیدھو کے بچاو کے لیے ان کی پتنی نفجوت کو سیدھو سامنے آئی ہیں تیسری مورچے کے نیتا سیمر جیت سنگھ بیس نے نفجوت سنگھ سیدھو کو دلیری سے فیصلہ لینے کی صلاح دیتے ہوئے ایک بار پھر اپنی پارٹی میں آنے کے لیے امنتریت کیا ہے شنیوارکو نئی دلی میں مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کی سینئر کانگرس نیتا احمد پٹیل سے ملاقات کے بعد پنجاب میں رائع نیتی سرگرمیاں تیج ہو گئی ہیں دوستو آج ہم ان سب مددوں پر وشتار سے چرچہ کریں گے آپ سے نویدن ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور پنجاب کی رائع نیتی کی دشا اور دشا کے سبند میں اپنی رائع بھی کمنٹ بوکس میں جرور درج کروائیں چلو آپ شروع کرتے ہیں پچھلے تین سبتہ سے باگی کانگرس نیتا نفجوت سنسیدھو اپنے سبحاف کے خلاف چپی لگا کر بیٹھے ہیں اب نفجوت سنسیدھو کی پتنی ڈاکٹر نفجوت کور سیدھو اس کے بچاب میں سامنے آئی ہے شکروار کو عمر سر میں پترگاروں سے بات کرتے ہوئے نفجوت کور سیدھو نے ستھانیاں نکائوں کی ویجلنس جارج کا سمرتن کیا ڈاکٹر نفجوت کور نے کہا کہ افسروں کے کاموں کی جارج ہماری کھارے شہلی کا حصہ ہے جہاں کچھ کمی لگتی ہیں وہاں وہ خود جارج کی مانگ کرتے ہیں ڈاکٹر نفجوت کور نے کہا کہ ویجلنس ٹیم جب ریکارڈ کی جارج کرے گی تو اس بات کے ثبوت مل جائیں گے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نفجوت کور سیدھو نے ایک بڑی بات کہہ دئی ڈاکٹر نفجوت کور نے کہا کہ لوکل بارڈیج کی طرج پر سب ہی ویباغوں کے فینسلوں کی ویجلنس جارج کروائی جانی چاہیے تاکہ جنتہ کے پیسے کا صحیح اپیوگ ہو سکے پنجاب کے ویجلنس میں بھاگ دوارہ پچھلے دس دن میں نگر کونسل جیرکپور امرسر صدھار ٹرسٹ اور نشپل کارپوریشن امرسر پر شاپے مارے کی گئی ہے پنجاب کے رائنی تک گلیاروں میں کیپٹن سرکار کی اس کاروائی کو نفجوت سنگھ سیدھو پر دباب بنانے کی کوشش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے لیکن ڈاکٹر نفجوتکور صدھو نے ان اٹکلوں کا کھنڈن کیا ڈاکٹر نفجوتکور نے کہا کہ جیرکپور نگر کونسل کے معاملے میں نفجوت سنگھ سیدھو کا کوئی قریبی سن لپت نہیں ہے ڈاکٹر نفجوتکور نے کہا کہ ہم کسی بھی ادھکاری کو کوئی غلط کام کرنے کیلئے کبھی نہیں کہتے اس بچ لوک انصاف پارٹی کے سیمر جیت سنگھ بیس نے ایک بر پھر نفجوت سنگھ سیدھو کی آتما کو جگانے کی کوشش کی ہے سیمر جیت بیس نے کہا کہ نفجوت سیدھو کو یا بولنا نہیں چاہیے یا پھر اپنی بات پر اڈگ رہنا چاہیے شنیوار کو جلندر میں پترگاروں سے بات کرتے ہوئے سیمر جیت بیس نے کہا کہ نفجوت سیدھو اماندر ہیں لیکن تھوڑا ڈرتے ہیں سیمر جیت سنگھ بیس نے افسوس جتایا کہ کانگرس میں بھی سیدھو سے وہی برطاب ہو رہا ہے جو بی جی پی میں ہوتا تھا بیس نے سیدھو کو دلیری سے فیصلہ لینے کی صلاح دی سیمر جیت بیس نے سیدھو کو ایک بر پھر پنجاب ڈیموکریٹک الائنس میں شامل ہونے کا نیوتہ بھی دیا کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجوت سیدھو کے متویت کی لمبی کہانی ہیں کیپٹن امریندر سنگھ شروع میں ہی نفجوت سیدھو کو کانگرس میں شامل کرنے کا ویروت کر رہے تھے راہل گاندی کی میربانی سے نفجوت سیدھو کانگرس میں شامل ہو گئے لیکن ان کی کوئی حسرت کیپٹن سرکار میں پوری نہیں ہوئی سیدھو ڈیپٹی مکہ منتری بننا چاہتے تھے لیکن کیپٹن نے کہہ دیا کہ پنجاب کانگرس میں ڈیپٹی مکہ منتری کی کوئی پرمپرہ نہیں ہے نفجوت سیدھو سینڈ مافیا، لینڈ مافیا، شراب مافیا، کیبل مافیا اور ٹرانسپورٹ مافیا کے کلاف کاروائی چاہتے تھے جن پر بادلوں کا قبجہ تھا کاروائی نہیں ہوئی تو نفجوت سیدھو نے کیپٹن کی بادل پریوار سے ملی بھگت کے اروپ لگانے شروع کر دیے یا اروپ عام آدمی پارٹی کے بھگوانتمان، پنجاب اکتہ پارٹی کے سکھپال خیرہ اور لوک انصاف پارٹی کے سمرجید پینس بھی لگاتے رہے ہیں لوک سبح چناف کے نتیجے آنے کے بعد نفجوت سیدھو نے نئی دلی میں راہل گاندی سے ملاقات کی تھی سیدھو نے راہل گاندی کو ایک پتر دیا تھا جس میں کیپٹن سرکار کا کچھا چٹھا کھولا گیا تھا سیدھو نے کہا تھا کہ پنجاب میں کانگریس کو 64% شہری ووٹ ملے ہیں اور ان پر نجائج اروپ لگائے جا رہے ہیں راہل گاندی نے احمد پٹیل کو کیپٹن سیدھو ویباد نپٹانے کے عدیش دیے تھے شہنیوار کو کیپٹن امریندر سنگھ نے نئی دلی میں احمد پٹیل سے ملاقات کی تھی دس منٹ کی اس ملاقات کے بارے میں کوئی افیشل جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن کانگریس سوطروں کا کہنا ہے کہ نفجوت سیدھو کے سامنے بجلی ویباد سنبھالنے یا اشتیفہ دینے کا ہی ویکالپ بچا ہے کیپٹن امریندر سنگھ کی راہل گاندی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن راہل گاندی پہلے ہی ویبادوں کے ویترن کے مکہ منتری امریندر سنگھ کے ویششہ دکار کو سبکار کر چکے ہیں ایسے میں پنجاب کانگریس میں چل رہی کمیٹی کے ٹیٹی میں بدلنے کی حالات بنتے دکھائی دے رہے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد